وزیر اللہ پنجاب شردار عثمان بزدار نے حضوری باغ میں پودا لگا کر کلین این گرین پاکستانی مہم کا افتتاہ کر دیا قبضہ مافیا سے پچپن عرب روپے کی زمین واگزار کرا لی واگزار کرائی گئی زمینیں محکموں کو واپس کریں گے آئی جی پنجاب کی تائیناتی میں کوئی ڈیڈ لوپ نہیں وزیر اللہ عثمان بزدار کی گفتگو سب کو پیغام ہے ملک میں صرف جمہوریت ہوگی یعین اور قانون کے علاوہ کوئی اقدام قابل قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں سیپ جسٹس کاواری ہوتیل میں آسمہ جہانگیر کے تازیتی ریفرنس سے خطاب کہا آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی علم بردار تھی گڑی شاہو میں گھر کی چھت پر اسرار دھماکہ علاقے میں خوف و حراس گھر سے تین دیسی ساختہ بوم بھی برامد بومبوں کو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا تھا پولیس اور بوم ڈسپوزرس کورٹ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں دھماکی کی تفتیش میں مصروف لیٹ میں کام کرنے والے دو مزدوروں کو حراست میں لے لیا گیا نیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گرفتار نہ کیا جائے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیقی ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست لوہر ہائی کورٹ نے درخواست اقدائی سماعت کے لیے منجور کر لی جسٹس علی باقی نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پندرہ اکٹوبر کو سماعت کرے گا بیٹی کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم امران کو سرعام پھانسی دینے کی اپیل ہائی کورٹ میں دائر درخواست اقدائی سماعت کے لیے مقرر جسٹس سردار شمیم اور جسٹس شہباز رزی پر مشتمل بینچ پندرہ اکٹوبر کو سماعت کرے گا سرعام پھانسی دینے سے ایسے مجرمانہ فیل دوبارہ نہیں ہوں گے امین انساری پنجاب حکومت کا لینڈ ریکارڈ ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری محکموں سے ان کی زمینوں کا ریکارڈ طلب محکموں کے پاس کتنی زمین زیر استعمال اور کتنی عراضی خالی ہے تفصیلات طلب لینڈ ریکارڈ بینک سے عوامی پلاہ کے منصوبے شروع کیے جائیں گے پنجاب حکومت سیشن کورٹ میں بوکلہ کا سب انسپیکٹر پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کا بوکلہ کے خلاف دہشتگردی کے دفاعات ختم کرنے سے انکار استیفہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس کے بوکلہ کی گرفتاریوں سے متعلق کیس میں ریمارس نامزد بوکلہ کی گرفتاریوں سے متعلق حکم امتنائی جاری کرنے کی صدا بھی مسترد ادارے کا باپ روگالیاں بکھانی پڑی تو کھاؤں گا چیف جسٹس ساکیب نسار چیف جسٹس عدالت سے باہر آگئے بولے جسے دھرنا دینا ہے دے دے کمرہ عدالت میں بوکلہ کے شیم شیم کے نعرے نعرے لگانے والے میری عدالت میں نہ آئیں چیف جسٹس آپ کے خلاف نعرے لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے صدر لاہور بار کی وضاہ چیف جسٹس سے چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر کی ملاقات چیف سیکیٹری نے چیف جسٹس کو ڈیم پنڈ کے لیے ایک عرب روپے کا چیک دیا زندی الیکشن کا مارکہ کل لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی اسمبلیز کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حکیرائدہ ہی استعمال کریں گے این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این ایک سو چوبیس میں شاہد فکانہ باسی اور غلام موید ان دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا سبائی حلکوں میں سہیل شاکت برد یوسف علی سیفل ملوک اور منشا سندھو بھی مددے مقابل نقصے امن سے بچنے کے لیے رات گئے گرفتاریاں این ایک سو اکتیس سے نون لیگ اور تحریک انصاف کے چوہتر کارکون گرفتار شرپسند اناصر سیاہنی ہاتھوں نمتا جائے گا پولیس الیکشن کمیشن این ایک سو اکتیس کے چار پولین سٹیشن تبدیل کر دیئے نیو انارکلی کے ایک اضافی سٹریٹ میں تعمیراتی کام کے دوران مقدوش عمارت کا شیڑ گر گیا چالیس سالہ راہگیر خاتون ملبے تلے دبکر جام بھاگ خاتون کی شناخ شمیم کے نام سے ہوئی پولیس نے واقع حادثہ قرار دی گیا عربوں کے کرتے اگر صحیح طریقے سے خرچ ہوتے تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی عوام کی توقعات کو ہر قیمت پورا کیا جائے گا وزیرا لہ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی پارلیمانی سیکیٹری جویریا زفر آہیرہ کی ملاقات یو اے جیسے کی سائنستانوں نے بائیولوجیکل سکین ایجاد کر لی پاکستان میں کلون ہونے والی بائیولوجیکل سکین انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیمی اداروں میں اساتحظہ کی کمی کا مکمل احساس ہے سبائی وزیر سہت یاسمین راشید کا یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز میں کانفرنس سے خطاب